بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو راستہ ہے وہ متعین ہو چکا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کس طرف جانا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جو محمد بن سلیمان ایم بی ایس کے ساتھ ایک حالیہ ملاقات کی ہے اس ملاقات کو امریکی اخبار نے اور ازرائیلی ایک مشہور اخبار نے کورج دی ہے اور کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کی اس ملاقات میں جو محمد بن سلیمان کے ساتھ ہوئی ہے اس ملاقات میں ازرائیلی وزیر آزم منجمن نیتن یاہو بھی موجود تھا اور موساد کا جو سربراہ ہے وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ کوئی حیران کن خبر نہیں ہے میرے نزدیک عرصہ دراز سے در پردہ جو ہے وہ یہ ملاقاتیں جاری ہیں اور یہ تعلقات جو ہے وہ جاری ہیں اور ازرائیل کو سعودی عربیہ جو ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں سعودی عربیہ پر نظر آ رہے ہیں اس کے اثرات جو ہے وہ گلف سٹیٹس پر ہمیں نظر آ رہے ہیں متحدہ عرب امارات ہو سودان ہو یا بہرین ہو انہوں نے ویسے ہی جو ہے وہ ازرائیل کو تسلیم نہیں کر لیا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ سعودی عربیہ کی ایک بڑی ہاں موجود ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ عملن ازرائیل کو جو ہے وہ قبول کر چکا ہے اور سعودی عربیہ جو ہے وہ عملن ازرائیل کو جو ہے وہ تسلیم نہ صرف کر چکا ہے بلکہ ایک بائی لیٹرل جو ریلیشنشپ ہے اس کو بھی جو ہے وہ قائم کر چکا ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان نے واضح اور دوٹوک موقف لیا ہے اور اس موقف کو نہ صرف ہم سراتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرے کہ عمران خان جناب وزیراعظم پاکستان نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی ازرائیل کو قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا میڈیا اور کچھ انکرز جو ہیں وہ بڑے حواس باختہ ہوتے جا رہے ہیں بڑے اجلت میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے اور سعودی عرب کے ولی احد کے ساتھ جو ہے وہ نیتن یاہو کی ملاقات ہو چکی ہے موساد کے جو سربراہ ہیں اس کی ملاقات ہو چکی ہے تو پاکستان کو بھی اپنے معاشی مفادات کے لیے جو ہے وہ اپنے دروازے مذاکرات کے دروازے جو ہے وہ کھولنے چاہیے یہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ عرصہ دراز سے ملک پاکستان میں کام کر رہی ہے لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو اگر پاکستان تسلیم کرے تو وہ علامہ اقبال کے افکار کے ساتھ غداری کرے گا اگر پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو قبول کرے اور تسلیم کرے وہ قائد عظم رحمت اللہ تعالیٰ کے افکار کے ساتھ اور ان کی سٹرگل کے ساتھ غداری کرے گا اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو وہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کے خون کے ساتھ غداری کرے گا بے وفائی کرے گا اگر پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے گا اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے گا اور نہیں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے گا ان دونوں سٹیٹس کو اور ان مظلوم مسلمانوں کے خون بہانے میں ایک جگہ پر اسرائیل براہ راست ملوث ہے اور دوسری جگہ انڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں وہ انڈاریکٹلی ملوث ہے اس وجہ سے وہ ہمارا دشمن ہے ازلی دشمن ہے وہ حجاز مقدس کا دشمن ہے وہ حرمین شریفین کا دشمن ہے اس لیے ہم اسے کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے اور جو قوتیں یہاں پہ آواز اٹھا رہی ہیں ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے یہاں جو ہے وہ قبلہ اول کے اشاق زندہ ہیں یہاں کشمیری مسلمانوں کے بیک پر کھڑے ہونے والے مسلمان زندہ ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم فلسطینیوں کے ظلم و ستم کو کبھی بھی نہ برداشت کر سکتے ہیں نہ کریں گے ہمارا جنڈا پاکستان کا جنڈا جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کڑا ہے ہم مزرائیل کے ساتھ سہونیوں کے ساتھ استعماریوں کے ساتھ اور مغرب کے اس ایجنڈے پر اس کے ساتھ کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ